ہم پہنچ چکے ہیں یہ سامنے مندر ہے یہ جو ٹیمپل ہے یہ دریائے چناب کے جو ہے کنارے پر ہے یہ اندر کا دیو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا ٹیمپل ہے اس کے اندر فریفس کو ورک وہ بھی آپ کو اب بھی نظر آ رہا ہے کہ کس قدر شاندار کام کہ جہاں سے ہندو گئے ہیں وہ کچھ ضرور خزانہ سونا چاندی دفن کر کے گئے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ اس لیے گڑا پاکستانیوں نے توڑا سونے کا مندیر بھائی پاکستان توڑا سونے کا مندیر بھائی آپ دیکھتے چول جائیں کہ پاکستان کے اندر میں بھی سونے کا مندیر ہے اور اس کو جو ہے پاکستانی مسلم اس کو توڑ دی ہیں اور وہاں کا جو ہے سونا چورا لیا ہے بھائی آج کی بیڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا پاکستان کا سونے کا مندیر اور اس کو کیسے چورایا گیا ہے سارے ڈیٹیل آپ کو اس بیڈیو میں ملنا ہے اس سے پہلے دبائی سیکھنے بھی کچھ سے میں ایسی بیان دے دیا ہیں وہ بھی بیڈیو کلیپ آپ کو دیکھنی چاہیے سب سے پہلے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں پاکستان اور دکھاتے ہیں وہاں پہ کہ سونے کا مندیری جو ہے کیسے اس کو توڑا گیا ہے اور وہاں کے پاکستانی کیسے اس کو شرائے ہیں پہلے آپ یہ بیڈیو کلیپ دیکھئے ہم پہنچ چکے ہیں یہ سامنے مندر ہے اس مندر کے متعلق پنجابی میں یہ کہاوت ہے کہ مندر مسندہ پچھندہ نا دسندہ یا میلہ مسندہ پچھندہ یا نا دسندہ دریائے جہلہ اور دریائے چناب کے درمیان کا یہ علاقہ ہے مسند یہاں یہ گدی تھی اور آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ کمال کا ٹیمپل ہے بہت ہسٹوریکل پلیس ہے جنگ کی جنگ میں سب سے بڑا مندر جو ہے وہ اگر ہم اسے کہیں تو بے جان ہوگا یہ مکھن رام دوستو یہ جو ٹیمپل ہے یہ دریائے چناب کے جو ہے کنارے پر ہے دریائے جہلم اور دریائے چناب کے درمیان میں ہے درمیان والا علاقہ اور یہ یہ مندر ہے یہ اندر کا دیو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا ٹیمپل ہے اس کے اندر فریسکو ورک وہ بھی آپ کو اب بھی نظر آ رہا ہے کہ کس قدر شاندار کام کیا گیا ایفرسکو کے اس کے اندر یہ آگے مکھن حرام بتائیں گے آپ کو تو یہ گڑا کیوں گھوڑا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ بڑا مسئلہ مکھن بھائی ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ روایت ہے کہ جہاں سے ہندو گئے ہیں وہ کچھ ضرور خزانہ سونہ چاندی دفن کر کے گئے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ آپ کو دیکھائی دے رہا ہے یہ اس لئے گڑا ہوتا ہے کہ کہیں اس میں کوئی سونہ چاندی نہ ہو یعنی کہ آس پروس میں رہنے والے لوگوں نے یہ گڑا ہوتا ہے تاکہ کچھ نکل آئے یہ ایک شرمناک بات ہے کہ اس تاریخی ورسہ کو اس طرح ڈیمج کیا گیا دوستو یہ رہی جی پرتیمائیں جو اوپر موجود ہیں کون کونسی ہیں یہ آپ نے مجھے بتانا ہے میں ایسے موو کر کے جو آپ کو دیکھا دیتا ہوں اور کچھ پرتیمائیں ہوں سوڑ بھی ہیں یہ دیکھیں یہ پرتیمائیں ہیں جو اوپر بنی ہوئی ہیں تو ٹھوٹ ٹھوٹ کا شکار ہو گیا دوستو کیوں کہ یہاں پہ جو ہے ہر یہ ایزا ویزٹر استعمال باقی دوستو یہاں پہ سان نے بھی بنا ہوئے جیسے کہ سان دیوتا ہو گیا وہ دیکھیں وہ اس سائیڈ میں بھی بنے ہوئے ہیں ایک مورت وہ بھی تھی یہ سامنے دکھائی دی رہی ہے یہ جو ہے یہ بھی ڈسٹرائی ہو چکی ہے تم ہو گئی ہوں گی اور اوپر سے جو ہے یہ اصل میں لوگ یہ چیز سمجھے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ہیرے جوورات اور جیسے کہ ہمارے ہندو لوگ پہلے دور میں جو تھی خزانہ وغیرہ دبا کے رکھتے تھے بینک نہیں ہوتے تھے تو لوگ آج کل وہ بھی یہ بھی سوتے ہیں کہ کراروں کے جو ہے نا خزانے ان مندروں کے اندر ان گھڑوں کے اندر دفعن ہیں تو وہ اسی لحاظ سے بھی جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ شاید کچھ خزانہ مل جائے ان لوگوں کو تو ہم جاتے ہیں محجوتی پہن لیتا ہوں دوبارہ سے کیونکہ جو ہے یہ پتھریلی جگہ ہے اور کچھ پرتیمائیں ہیں یا ہندی وغیرہ ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس اور کی جو ہے اس میں پرتیمائیں وغیرہ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں پرتیمائیں وہ اوپر بنی ہوئی ہے لیکن وہ بھی ڈسٹرائی ہو چکی ہے جی اور وہ کچھ لکھا تو ہوا ہے پھر یہ اوپر دکھا دیں اس میں اس اس اور پرتیمائیں وغیرہ جو ہے نا کافی بنی ہوئی ہیں دوستو یہ دیکھیں اس طرف جو ہے مورت جو ہے ساری کلیرلی دکھائی دے رہی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو اور اس اور یہ دیکھیں یہاں پہ تڑی وغیرہ رکھتے ہیں تڑی سمجھتے ہیں بھوسا جو ہوتا ہے جانوروں کا وہ رکھا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ اب یہ بادی تو ہے نہیں اور اوپر کا دیکھنے تو کچھ ہوئی اس طرح کا ویو رہا اوپر یہ دیکھیں اس طرح کا رہا اوپر سے اور لیچے دیکھیں تو اس طرح کا ہے اس اور بھی جو ہے مورت بنائی گئی ہیں لیکن وہ بھی ایکسپائر ہو چکی ہیں اور ہندی وغیرہ کچھ لکھی نہیں ہسٹری وغیرہ اس کی تھوڑی بہتی تھی جو بھائیوں نے بتا دی ہری مarg splendوب دائیار ماندیر ہے جان 我是 لاکہ och church اии اور دن دیلے کرے تو اسے اوپر تک گیا یہ وہ ہاں تک توڑا اچھا یہ مندر سامنے ٹیمپل آپ کو دکھائی دے رہا ہے مکھان رام وہاں شفقت بھی کھڑے ہیں یہ نازم ہمارے ساتھ ہیں اور اس مندر کے ٹھیک سامنے تھوڑا سا فاصلے پہ مہگا دکھانے کی آپ کو کوشش کرتا ہوں تالاب ہے شاید آپ اسے سروور کہتے ہیں اب بھی اس کی باقیات جو ہے نا وہ اب بھی موجود ہیں یہاں پہ دور دراز سے آنے والے لوگ جو تھے نا وہ اس تالاب میں سنان کیا کرتے تھے یہ جی سامنے اب بھی آپ کو تھوڑا سا اس میں پانی ہے باد بادشوں کا پانی ہے اب بھی کھڑا جو نا وہ نظر آ رہا ہے لیکن یہ تالاب ہے یہ تھی کسی جگہ پہ میں دوسری سائٹ سے آپ کو اسے یہ تکھاتا ہوں ہاں بلکل ہاں ہاں اپنا خیال کیجئے گا اب ادھر سے آ دیں ادھر سے ادھر سے یہ گڑا آپ کہیں کھوڑا گیا یہ پانی کتھا کرنی کے لیے کھوڑا گیا ہے میرے کہ میں یہ سامنے مکھان رام ہے وہ ٹھیک اسی جگہ پہ اب بھی آپ کو ٹھین ٹھوٹی ٹھوٹی ہوئی نظر آری ہوں گی یہ دی تالاب ہے اور یہاں پہ آنے والے آہ سنان کیا کرتے تھے اور ٹھیک وہاں سے نیر آتی تھی اور اس نیر سے اس تالاب میں پانی آہ ڈالا جاتا تھا اس کے علاوہ جو اس مندر میں ایک اور بہت اہم چیز ہے وہ نکو شاہ بابا نکو شاہ کی ڈھیری ہے جو کچھ لوگوں کے نزدیک تو مسلمان تھا جبکہ کچھ لوگوں کے نزدیک وہ ہندو تھا مگر اس کی قبر جو اب بھی سامنے وہ ہے اس مندر کے بلکل سامنے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو وہاں تک لے اس کی دیواریں ہیں اس کے اتنا زیادہ پرانا نہیں ہے یہ پارٹیشن سے کچھ ہی عرصہ پہلے بنایا ہے اور بنانے والے جا چکے یہ اکسپائر ہو چکا ہے بلکل اب ختم ہو گیا آج ہیں دوستو آپ نے دکھا پاکستان کے اندر میں سونے کا مندر کیسا ہے اور وہاں کے کچھ پاکستانی مسلم جو ہے اس کو توڑ دیئے ہیں اور وہاں کا سونا چھوڑا نہیں ہے آپ کو اس بریوں میں کیا کمنٹ کرنا ہے ضرور ایک کمنٹ کیجئے گا چلتے ہیں دوبائی سیکھوڑ دوبائی سیکھنے بھی کچھ سے محصیح بیان دے دیئے ہیں وہ بھی بلکلیپ آپ کو دیکھنی چاہیے پہلے آپ دوبائی سیکھا بیان سنیے کیا بولتے ہیں دوبائی سیکھوڑا پیارے بھائی لوگ یہ میرا مسیج دیان سے دیان سے سنو کل ہم کو ایک آدمی نے رکھایا اور بولا آہ میں تیس سال سے دوبائی میں ہوں ہم کو پاسپورٹ ملے گا ہم بولا کیا کیا بات کرتے ہیں تم بولا ہاں یہ ٹک ٹک میں بہت آتا ہے ایسا ایک آدمی بولتے ہیں بابا کسی کا یقین مت کرو یہ سب چھوڑ لوگے نہ تم لوگ تم تیس سال نہیں ہے اگر ہزار سال بھی ادھر بیٹے گا تم کو پاسپورٹ نہیں ملے گا یہ ایک اور دوسرا ایک عورت بولا ہم ایک بچہ کو ادھر جرم دیا اچھا اس کو پاسپورٹ ملے گا یہ بھی نہیں ملے گا میرا پیارے بھائی لوگ یہ چھوڑ لوگ سے بچو یہ جو تم لوگ دیکھتے ہیں ٹک ٹک یا اسٹاگرام فیس بک میں جو لوگ بولتا ہے یہ سچ نہیں بولتے ہیں تو اس لیے میں بولتا ہوں ان لوگ کا یقین مت کرو یہ سب چھوڑ لوگے صرف تو صرف یہ منتے ہم لوگ کا نام خراب کرے گا دوبائی کا نام خراب کرے گا یوہی کا نام خراب کرے گا ان لوگ شاید خود بین بھی ہیں پروبلم ہے تو ان لوگ منتے کچھ نہ کچھ کرے گا تو میرے پیارے بھائی لوگ یہ چھوڑ لوگ سے بچو کوئی کو پاسپورٹ نہیں ملنے والا ہے اگر ہزار سال بھی ہے اگر دس بچہ بھی لائے گا پاسپورٹ نہیں ملے گا میں آپ لوگ کو وعدہ کرتا ہوں اور جو بھی میسیجیں ہم آپ لوگ کو دے گا شاید اللہ آپ نے دیکھا دوبائی سکھ نے کیسے بیان دی ہیں دوبائی سکھ ہمیسا لیبر کے سپورٹ میں کھڑ جاتا ہے تکلی دوبائی سکھ کے لیے ایک لائے جور کیا جگہ اور ہمارے چینل کو جرور سکسائب کیجئے چلی ملتے ہیں اگر دریویں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت جائے شریدام